الحمدللہ اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمد مجید اما بعد فعوض باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفطه بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ان ربک للذین عاملوا السوء بجہالت ثم تابوا من بعد ذلك باصلحوا ثم تابوا من بعد ذلك باصلحوا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم پھر تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے برے عامال کیے اور نادانی میں برے عامال کیے پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی پس بے شک تیرا رب اس کے بعد بہت ہی بخشنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا ہے آیت نمبر ایک سو انیس سورة النحل یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ نحل کا عمومی موضوع تو توحید ہے اور اس بات توحید اور رد شرک ہے اور جگہ جگہ مشرقین مکہ کو خاص طور پر اور جتنے بھی کفار ہیں بالعموم ان کو انذار بھی کیا گیا ہے نصیحت بھی کی گئی ہے اور ان کو دعوت دین بھی دی گئی ہے اور خاص طور پر یہ جو آخری حصہ ہے سورہ نحل کا اس میں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کر کے ان کو کھانے پینے کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنے کی تلقین بھی کی گئی ہے اس لیے کہ اللہ کی نعمات کو اللہ کی نعمتوں کو اہل ایمان بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں اور اللہ کی نعمات کو کفار بھی استعمال کرتے ہیں وہ بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ جو اہل ایمان ہیں وہ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور جو اہل کفر ہیں وہ ہر نعمت کو استعمال تو کرتے ہیں لیکن وہ نعمت کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے سارے نعمات کو استعمال کرتے ہوئے کفر کرتے ہیں اور کفران نعمت اس سے بڑا کفران نعمت کیا ہوگا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اس کا کریڈٹ کسی اور کو دے یا خود لے لے میں نے یہ کیا ہے یا میں نے اس طرح سے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یہاں سورہ نحل میں یہ سابقہ آیات جو گزر گئیں کہ نعمتیں کھاؤ بھی ہو اور شکر نہیں کرو فَقُلُوا مِمَّا رَضَقُمُ اللَّهُ حَلَىٰ لَن تَوَيِّبًا شکر کی زندگی گزارو پھر اسی اعتبار سے آگے اللہ کریم نے آیت نمبر ایک سو بیس میں اور اس سے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور وہ شکر کی مثال کے طور پر کیا ہے کہ شکر کس طرح سے کرنا چاہیے اس کے حوالے سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیا جائے ان کا ذکر بھی کیا ہے لیکن یہاں اس آیت میں آیت نمبر ایک سو انیس میں ایک بہت ہی شاندار ٹلٹ ہے ایک بہت ہی شاندار کلام کے رخ کو موڑنے کا ایک بہت ہی شاندار اسلوب ہے جو گویا ان لوگوں کو جن لوگوں نے اپنے اوپر یعنی بنی اسرائیل کا ذکر بھی اللہ کریم نے کیا کہ انہوں نے اپنے اوپر خود بخود چیزیں حرام کر لی تھی یا ان کے اوپر ایسی چیزیں حرام کر دی گئی تھی جو عبدی حرام نہیں تھی بلکہ ان کے کرتوتوں کے سبب ان کے اوپر حرام کر دی گئی تھی لہذا حلال چیزیں کھاؤ پیو اور ان چیزوں کوئی طرف نہ جاؤ جو اللہ نے حرام قرار دی ہیں چاہے وہ عقیدے کی چیزیں ہوں چاہے وہ عمل کی چیزیں ہوں چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں تو حرام چیزوں کی طرف نہ جاؤ لیکن آیت نمبر ایک سو انیس میں ایسا اسلوب اختیار کیا گیا ہے جو انذار کو ایک دم دعوت میں بدلتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ امید میں بدلتا ہے فرمایا کہ تمہارا رب جو ہے وہ ان لوگوں کے عامال کو جو نادانی میں عامال کر بیٹھتے ہیں اور بعد میں توبہ کر لیتے ہیں ان کے عامال کو اللہ معاف کر دیتا ہے ان کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور ان کے لئے اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے کوئی بات نہیں یعنی گویا ان کو امید دلائی جا رہی ہے ان کفار مکہ کو ان مشرقین کو جنہوں نے ساری زندگی شرک میں گزاری ان کو بھی ایک راستہ دکھایا جا رہا ہے ایک وے آؤٹ دیا جا رہا ہے اور یہ اسلام کی خوبصورتی اور اسلام کا حسن یہ ہے کہ یہ کبھی بھی کسی شخص کو بند گلی میں لا کے کھڑا نہیں کرتا یعنی کوئی موقع ہو موت سے پہلے پہلے ہر موقع پر واپسی کا راستہ موجود ہوتا ہے یہ اللہ کے دین کی خوبصورتی یہ ہے جب بھی کوئی شخص اس وقت اس توبہ کے اپشن کو استعمال کر لے اس واپسی کے راستے کو استعمال کر لے موت سے پہلے پہلے اس کے لئے یہ راستہ کھلا ہے ان اللہ تعالی یقبل توبت العبد مالمی غرغر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہر شخص کی توبہ قبول کرتا ہے اس وقت تک جب تک نزہ کا وقت نہیں آجاتا اور موت کے وقت اس کی جان نکلتے ہوئے نرخرے سے آواز نہیں نکلتی غرغر کی اس وقت تک اس سے پہلے پہلے توبہ قبول ہوتی ہے اسی طرح سورہ نساء کے اندر بھی ہم پڑھائے ہیں کہ جو شخص آخر وقت تک گناہ کرتا رہے اور بلکل جب سامنے موت دیکھتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں انی تب تل آنت اس کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا البتہ جو شخص کسی بھی وقت موت سے پہلے اپنی اس محلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو ان کے لیے گویا آپشن موجود ہے اب وہ اپنے بیک گراؤن کے اعتبار سے مشرقین میں سے ہوں اپنی بیک گراؤن کے اعتبار سے یہود میں سے ہوں نصارہ میں سے ہوں کسی بھی طرح کی سیاکاریوں میں گزاریوی زندگی ہو تو توبہ کا دروازہ ایک ایسا شاندار ایریزر ہے توبہ تو سارے کے سارے جو ہیں وہ گناہوں کو ایریز کر دیتا ہے ان کو مٹا دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں نہ صرف یہ بلکہ سورہ فرقان کے مطابق جو توبہ کر لے واپس آ جائے ایمان رکھے اپنی اصلاح کر لے یہ بالکل یہی سیکونس ہے اپنی اصلاح کر لے اگر اس نے اپنی اصلاح کر لی تو فرمایا اللہ تعالی ان کی ساری خطاؤں کو سارے گناہوں کو اللہ تعالی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے یہ ہے وہ اللہ کی طرف سے ریلیف پیکج جو ہر شخص کے لیے موجود ہے اور یہاں آیت نمبر ایک سو انیس میں اس شاندار اسلوب کے تحت یعنی یہ بھی قرآن کا اجاز ہے کہ انتہائی خوفناک نتائج اور انتہائی خوفناک جو کردار ہے ماضی میں گزارا جانے والا اور جو اس وقت تک جو لوگ دشمران اسلام اس وقت تک جس کردار کو اپنائے ہوئے ہیں ان کے اس کردار پر ان کو تنبیح کرتے ہوئے ایک دم کلام کا رخ اس طرح سے موڑنا کہ وہ ساری کی ساری جو خوفناکی اور ہولناکی ہے کردار کی وہ امید میں بدل جائے یہ بھی قرآن ہی کا خاصہ ہے اور قرآن نے بڑے شاندار اسلوب کے تحت فرمایا کہ جو پہلے ہو گیا اب اگر کوئی شخص اپنے بعد میں اصلاح کر لیتا ہے تو اس کے لئے راستہ کھلا ہے نادانی میں اگر کوئی شخص کر بیٹھتا ہے تو مطابو من بعد ذالک پھر اس کے بعد وہ واپس آ جاتے ہیں توبہ کر لیتے ہیں وَأَسْلَحُو اور پھر اپنی اصلاح بھی انہوں نے کر لی اِنَّا رَبَّكَ مِن بَعْدِهَ لَغَفُورُ رَحِيمُ تو یقیناً تیرا رب اس کے بعد پھر غفور رحیم ہے یعنی یہ بعد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ بعد میں جا کے غفور رحیم ہوتا ہے یا کسی وقت میں اللہ غفور رحیم نہیں ہوتا اللہ تو ہمیشہ غفور رحیم یہاں بعد سے مراد ان کے کردار کا بعد ہے کوئی شخص اپنے کردار کی اصلاح کرے اور اصلاح کرنے کے بعد پھر وہ اللہ کی توبہ کا امیدوار بنے تو پھر اللہ تو غفور رحیم ہے اور جس شخص کا یہ کردار ہو اور وہ توبہ کر کے اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت سے استفادہ کرنا چاہتا ہو اس کے لئے راستہ کھلا ہے اور یہ حدیث میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے ذہن میں رہے کہ یہ جو راستہ واپسی کا کھلا ہے اور یہ جو توبہ کا دروازہ کھلا ہے یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رحمت ہے جن کو ومار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اللہ نے رحمتا لیلعالمین بنا کے بھیجا ہے انہی کی رحمت کا انہی کا ایک آپشن ہے انہی کا اختیار کیا ہوا ایک آپشن ہے جس کے وجہ سے امت کے لئے دروازہ کھلا ہے اور یہ اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہونا یہ اللہ کی رحمت کا اظہار بھی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت لیلعالمین ہونے کا اظہار بھی ہے وہ تبرانی کے اندر وہ روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو اس وقت آیا جب کفار مکہ نے یہ فرمائش کر رکھی تھی کہ آپ اگر صفہ پہاڑی کو سونے کا بنا دیں تو میں پھر اسلام ہم سب اسلام قبول کر لیں گے اگر پہاڑی سونے کی بن جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اللہ سے دعا کر دی کہ اللہ تعالی جو ہے سونے کی بنا دے پہاڑی تو ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہر وقت اور سارے نبیوں کا یہ مطمئن نظر ہوتا ہے اور ہوتا تھا کہ کوئی بھی شخص جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے لہٰذا انہوں نے اللہ سے دعا کر دی یا اللہ صفہ کی پہاڑی سونے کی بنا دے تاکہ یہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں اس پر فرشتہ نازل ہوا اور فرشتے نے آکے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ تعالی آپ کو اسلام کہتے ہیں اور ساتھ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ دو آپشن ہیں اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ سونے کی پہاڑی بن جائے تو میں بنا دیتا ہوں اور یہ پہاڑی سونے کی بن جائے گی لیکن پھر ایک بات یاد رکھیں کہ وَمَنْ كَافَرَ مِنْهُمْ پھر اگر ان میں سے کوئی کافر رہا سونے کی پہاڑی ہونے کے باوجود کوئی کافر رہا تو پھر یہ یاد رکھو کہ میں پھر اس کو وہ عذاب کروں گا اُعَذِبُهُ یَعَذَّبْتُهُ لَا اُعَذِبُهُ عَذَبْ مِنِ الْعَالَمِينَ میں اس کو پھر وہ عذاب کروں گا کہ جو میں نے دنیا کائنات میں کبھی عذاب نہیں کیا ہوگا بہت سخت عذاب آئے گا دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ پہاڑی سونے کی نہ لیں بلکہ ان کو اس آزمائش میں ڈالنے کی بجائے کہ اس کے بعد وہ کافر رہتے ہیں یا مسلمان ہو جاتے ہیں اس آزمائش میں ڈالنے کی بجائے میں ان کے لیے واپسی کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں فَتَحْتُ لَهُمْ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ اور یہ اپشن تھا اگر آپ یہ چاہیں تو یہ کر لیں اگر آپ یہ چاہیں تو یہ کر لیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قُلْ تُبَلَا بَابُ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ میں نے فوراں کہہ دیا ہے اللہ میری امت کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھنا یہ ہے وہ انتخاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین کا جو واپسی کا دروازہ کھلا ہے اور اسی کا ذکر یہاں پہ اللہ کریم فرمارہ ہے ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَامِلُ السُّوَ بِجَحَالَتِ جتنی بھی غلطیاں کتاہیاں ہو گئی ہوں نادانی میں ہو گئی ہیں آپ شعوری طور پر توبہ کر لیں ثُمَّ تَعْبُوا بِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَاسْلَحُ ظاہر ہے گناہ جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں جو غفلت اور نادانی میں بھی ہوتے ہیں مغلوبیت کے حالت میں انسان مغلوب ہو جاتا ہے بعض جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے بعض دفع انسان حالات سے مغلوب ہو جاتا ہے کر بیٹھتا ہے لیکن فوراں بعد پھر وہ واپس آتا ہے اپنے اللہ کی طرف جو ہی اس کے شعور کی سطح واپس آتی ہے تو وہ واپس فوراں واپسی لیتا ہے اللہ کی طرف یہ ہے وہ توبہ کا منحج جو دراصل اللہ کا قرآن ہمیں بتاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں اور اسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک سارے صحابہ اکرام تابعین اور جو صلحہ امت ہیں وہ اسی بات پر قائم ہیں کہ وہ توبہ کو کبھی اپنے منحج کے طور پر اپنے کردار سے خارج نہیں کرتے توبہ کا مطلب صرف گناہگار کا توبہ کرنا نہیں ہے بلکہ ہر شخص کا توبہ کرتے رہنا ہے وہ اس کردار کو جب اپناتے ہیں تو یہی وہ کردار ہے جو انسان کو لے کے جاتا ہے جنت کی طرف اور اس کیوں اللہ تعالی کی مغفرت اور رحمت کا حقدار بناتا ہے وگرنا دوسری جو قسم ہے گناہگاروں کی وہ ہے دماغی نویت کے گناہگار جو سوچ سمجھ کر گناہ کرتے ہیں اور اپنی عقل کو استعمال کر کے گناہ کرتے ہیں سیانے بن کر گناہ کرتے ہیں اپنے گناہ کی جسٹیفکیشن ڈھونڈ کے گناہ کرتے ہیں اور یہ سمجھ کے گناہ کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں دنیا اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہی ہے میں اتنا چھوٹا سا کرلوں گا تو کیا فرق پڑے گا ایک گناہ میرا بھی ہو جائے گا تو کیا حرج ہے جن لوگوں کے پاس جسٹیفکیشن ہوتی ہے جو اپنی سیانف اور دانش اور عقل کو استعمال کر کے اور پھر اس کو پوری کنسیڈریشن کر کے پوری کنسیڈریٹ اپینین کے ساتھ اور اپنی پوری صلاحیتیں صرف کر کے یہ کوشش کر کے اور پھر جسٹیفکیشن اور جواز ڈھونڈ کے گناہ کرتے ہیں ان کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتا ہے وہ جو غفلت اور نادانی میں گناہ کرتے ہیں ان کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے اور جو سوچ سمجھ کر آنکھیں کھول کر اور جسٹیفکیشن اور جواز ڈھونڈ کر گناہ کرتے ہیں ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی یہ الگ بات ہے کہ وہ بھی اگر شعوری طور پر واپس توبہ کر لیں تو اللہ ان کی بھی توبہ قبول فرما لیتا ہے یہ اللہ کی رحمت اور بغفرت کی بسط ہے توبہ ان کی بھی قبول ہو جاتی ہے لیکن عام طور پر ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اس لیے کہ ان کے دل میں ندامت اور پشمانی کے جذبات پیدا نہیں ہوتے ندامت اور پشمانی کے جذبات اس لیے پیدا نہیں ہوتے کہ انہوں نے اپنے گناہ کا جواز ڈھونڈ رکھا ہوتا ہے اور وہ جواز کی بنیاد پر گناہ کرتے ہیں اس لیے ان کو یہ توبہ کی توفیق نہیں ہوتی بہرحال توبہ جو کر لے یہ تو صاف اصول اللہ من تاب و آمن و عمل صالحا یہ سورہ فرقان میں فرمایا اور یہاں فرمایا جو گناہ کرتے ہیں جہالت اور نادانی میں گویا جو سوچ سمجھ کر کرتے ہیں وہ توبہ کی توفیق ان کو نہیں ملتی وہ اس کیٹیگری میں آتے نہیں ہیں لیکن اگر آ جائیں توبہ کر لیں تو ان کے لیے بھی یہی پیکیج ہے تو گویا اب دعوت دین انتہائی امید کا پہلو بتاتے ہوئے واپسی کا راستہ دکھاتے ہوئے کہ اس طرح سے آپ واپس آ جائیں تو یہ اس میں سارے کے سارے جو اس وقت کے معاندین تھے نبوت کے وہ بھی شامل ہیں مشرقین مکہ بھی شامل ہیں اور بنی اسرائیل کا ذکر ہوا گویا یہود و نصارہ بھی شامل ہیں سب کو دعوت دین ہے اور ایک امید افضاء راستہ دکھایا گیا ہے اور ایک موقع کی طرف نشاندہی کی گئی ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگے مثال ہے بے شک ابراہیم علیہ السلام وہ اکیلے امت تھے قانتاً فرمبردار تھے للہ اللہ کے لئے حنیفاً یک رخے تھے سبحان اللہ حق کا پرستار تھا ولم یکو من المشرقین اور ہرگز وہ مشرقین میں سے نہیں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اب یہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر دو حوالے سے ہے آگے جو اگلی آیات ہیں وہ بھی ایک تو شکر کی مثال کے طور پر کہ تم بھی شکر کرو اللہ کی نعمتیں کھاؤ پیو حلالاً طیباً وَشْكِرُوا نِمَتَ اللَّهِ اِنْكُنْ تُمِي يَاوْتَعْبُدُونَ اور مضمون یہی چل رہا ہے یہی سیکوینس ہے کہ کھاؤ پیو اس سے منع نہیں کیا ساری حلال چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لئے بنائی ہیں اور ان کو استعمال کرو لیکن اللہ کا شکر تو ادا کرتے رہو جس نے نعمت عطا کی ہے اس کا شکر تو ادا کرتے رہو اور اگر کرتے رہو گے تو کس طرح شکر ادا کرنا ہے اسی طرح جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے شکر ادا کیا لہٰذا یہ ایک تو شکر کی مثال کے طور پر دوسرا اس سیاق و سباک میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اسے اعتبار سے بھی اہمیت رکھتا ہے اور اگلی آیات جو ہے اس کو اور زیادہ واضح کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ذکر ہوا اور بنی اسرائیل کے اوپر کچھ چیزیں حرام ہو جانے کا ذکر ہوا کہ انہوں نے خود سے حرام کر لی تھی یا حرام ان کے اوپر کر دی گئی تھی ہم نے حرام کر دی ان کے اوپر اور کس وجہ سے حرام کر دی جو انہوں نے خود ظلم کیا اللہ تعالیٰ فرمتا ہے وَمَا ذَلَمْنَا هُمْ وَلَاكِنْ قَانُوَا نَفُسَهُمْ يَدْلِمُونَ ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا گویا ان کا کردار ایسا تھا اس وجہ سے کچھ چیزیں جو حرام ہوئیں سورة الانعام کے اندر بھی اس کا ذکر ہوا گزشتہ درس کے اندر بھی بات ہوئی تھی کہ وہ عبدی طور پر حرام نہیں تھی انہوں نے کچھ چیزیں خود سے حرام کی تھی کچھ ان کے کرتوتوں کے سبب ان کے اوپر فر دی ٹائم بینگ حرام ہو گئی تھی تو اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ مشرقین مکہ نے حرام حلال کا جو اصول بنایا ہو وہ الگ بات ہے جو اور پیچھے ہم یہ بھی پڑھائے ہیں زبانیں جو تنگاری جو کچھ کہتی ہیں اس سے حرام حلال کے فیصلے نہ کرو اپنی زبان سے خامقہ کسی کو حلال کہہ دے کسی کو حرام کہہ دے وہ نہ کہو تو یہ چاہے بنی اسرائیل کے حرام حلال کا معاملہ ہو چاہے مشرقین مکہ کے حرام حلال کا معاملہ ہو جو بھی جس نے بھی خود ساختہ حرام حلال کے قانون بنائے ہیں اس کا اللہ کی شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اللہ کی شریعت کے ساتھ تعلق کیا ہے وہ ہے جو ملت ابراہیمی پر نازل ہوا تھا ملت ابراہیمی کا ذکر اس لیے ہے ابراہیم کا ذکر اس لیے ہے کہ یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے تھے اور مانتے ہیں عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے تھے اور مانتے ہیں اور حتیٰ کہ مشرقین مکہ جو خود شرک میں مبتلا تھے وہ بھی دینِ ابراہیمی کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے تو تینوں کا اصل متمع نظر یہی تھا ان کا خیال یہ تھا ان کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروکاری میں زندگی گزارتے ہیں ان کی پیروی میں زندگی گزارتے ہیں تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل پیروکار جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور ملتِ ابراہیمی پر جو اصل جو لوگ ہیں جو اس نقطہ نظر پر اور اس طرز عمل پر اور اس ملت پر قائم ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہیں لہذا مشرقین کو بھی کہا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو بھی کہا جا رہا ہے تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے اس لیے بھی ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے شکر کی مثال کے طور پر بھی اور شریعت کے مییار کے طور پر بھی یوں کہہ لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فرما بردار تھے امہ اب یہ جو یہاں ابراہیم علیہ السلام کو امت کہا گیا ہے امت لفظ ایک ایسا ہے جو قرآن میں کئی معنوں میں مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے اصل میں امت کی امت کا لفظ جو ہے اس کی یوں کہہ لیجئے اوریجن ہے وہ لفظ ام ہے الف میم میم اس کا معنی ہوتا ہے قصد کرنا ارادہ کرنا تو یہ اس کا اوریجن ہے تو اس کے مطلب یہ ہوا کہ ایسا کوئی گروہ جو ایک خاص نظریے پر قائم ہو اس کو بھی امت کہہ دیتے ہیں اور اسی طرح سے امت سے مراد ارادہ کرنا بھی ہوتا ہے اور امت سے مراد پیشما بھی ہوتا ہے امت سے مراد دعوت امت دعوت بھی ہے اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جس شخص کی طرف بیجا جس جس قوم کی طرف بیجا وہ ساری امت دعوت ہے جن لوگوں نے وہ دعوت قبول کر لی وہ امت اجابت ہے اسی طرح امت کا معنی مدت بھی ہے قرآن میں مدت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور مدت کے اندر بھی جب آپ جہاں کہیں بھی قرآن میں مدت کے طور پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے لفظ امت ہم نے سورہ یوسف میں پڑھا تو ہر ایک چیز میں یعنی ایک قصد کا اور کوئی ایک طلب کا معنی پائے جاتا ہے لہذا وہ جو عربی زبان کے اسلوب میں جو اصل اوریجن ہے اور اصل جو اس کا روٹ ورڈ ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مناسبت ان معنیوں کی موجود ہوتی ہے اور اگرچہ وہ بظاہر معنی جو ہیں وہ مختلف لیے جاتے ہیں عربوں کے ہاں یہی کلچر ہے اور وہاں پہ زبان کی بنیادیں جو ہیں وہ اسی طرح استوار ہوتی ہیں بہرحال قرآن چونکہ عربی زبان میں اور ابھی یہ مبین میں ہے اس لئے قرآن میں ان سارے معنوں کا مختلف جگہوں پہ لحاظ رکھا گیا ہے اور مختلف معنوں میں یہ استعمال ہوا ہے امتن یعنی پیشواہ کے طور پر بھی امام کے طور پر بھی اور ملت یعنی ایک جو گروہ کے طور پر بھی اور یعنی سورہ یونس کے اندر آیت نمبر سنتالیس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر اکسو تنتالیس میں سورہ عراف کی آیت نمبر اکسو انسٹھ میں سورة القصص کے اندر آیت نمبر ٹونٹی تھری اسی طرح دین اور ملت کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے سورہ زخرف میں آیت نمبر ٹونٹی تھری میں اسی طرح وقت اور مدت کے اعتبار سے سورہ حود میں استعمال ہوا ہے آیت نمبر آٹھ میں سورہ یوسف میں آیت نمبر پنتاریس وغیرہ میں اور اس آیت میں یہاں پہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا گیا ہے تو اس کا معنی ایک تو یہ ہے کہ امت بمانہ پیشواہ کے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیشواہ ہے وہ ایمام ہے تو اگر وہ ایمام اور پیشواہ ہیں تو وہ یقیناً ہیں اور وہ جد الانبیاء ہیں یہودی بھی یہی مانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پیشواہ ہیں اور عیسائی بھی مانتے ہیں کہ وہ پیشواہ ہیں مشرقین مکہ بھی یہی مانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیشواہ ہے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیشواہ ہیں تو پھر ان کی طرف دیکھو ان کا کردار کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے فرمبردار تھے حنیفاً اور بالکل حق اور یک رخہ ہو کر یعنی باطل کے طرف نگاہ بھی نہ اٹھانے والا اور وہ یوں ایک اللہ کی طرف جڑے ہوئے تھے ولم یاکو من المشرقین وہ ہرگز مشرق نہیں تھے تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار ایسا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ تو وہ شرق جو مشرقین مکہ نے دین ہے ابراہیمی کا نام لے کر جو برپا کر رکھا تھا اور جس کو اپنے کردار میں شامل کر رکھا تھا نہ وہ میار ہے شریعت کا نہ یہودیت میار ہے نہ عیسائیت میار ہے میار کیا ہے؟ میار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار ہے وہ ہیں پیشواہ اور وہ کیا ہیں؟ خالص توحید کے علمبردار اور بلکل ہر طرح کے شرق سے بچے ہوئے لہذا یوں کہہ لیجئے کہ پوری سورت النحل کا خلاصہ یا بلکہ یوں کہہ لیجئے پورے قرآن کی دعوت کا جو دعوت تحید ہے اور شرق سے بچنے کی جو دعوت ہے اس کا خلاصہ ایک شخصیت کو موڈل کے طور پر پیش کرنے کے حوالے سے ابراہیم علیہ السلام کی بات پر آکے مکمل ہو جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جگہ جگہ پر بطور مثال کے پیش کیا ہے اور اسی لیے پیش کیا ہے کہ جب اس کو بڑا مانتے ہو تو اس کی ملت کو اور اس کے دین کو بھی مانو تو وہ کیا تھے؟ شاکر اللہ عن عمیحی وہ شکر کی بہترین مثال تھے شاکر اللہ عن عمیحی اللہ کے انعامات پر شکر کرنے والے تھے اجتباہوا ہداہوا الہ سوات مستقیم اللہ نے ان کو چن لیا تھا اور اللہ نے ان کو سرات مستقیم کی ہدایت دی تھی لہذا ابراہیم علیہ السلام کو ہی آپ اپنا موڈل آئیڈیل بنا کے ان کے پیشے چل پڑو تو تم بھی بچ جاؤ گے وَعَتَيْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا اس کو ہم نے دنیا میں بھی بہت بھلائیاں عطا کی تھی وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ الْا مِنَ الصَّالِحِينَ اور آخرت میں بھی ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ صالحین میں سے ہیں یعنی صالحین میں سے ہوں گے یہ تو وہی دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آپ نے سورہ شعراء کے اندر جس کا ذکر ہے وَالْحَقِنِي بِسْصَالِحِينَ اللہ مجھے صالحین میں شامل کر دے تو گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول کر لی اور وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ الْا مِنَ الصَّالِحِينَ اس دعا کی قبولت کا تذکرہ بھی کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام صرف دنیوی اعتبار سے شان والے نہیں ہیں اخربی اعتبار سے بھی شان والے ہیں لہٰذا جو بھی دعا کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کسی نسبت کا اور جو لوگ بھی دعا کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے کا اور جو لوگ بھی دعا کرتے ہیں نسلن ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے نسبت کا وہ سب ابراہیم علیہ السلام کے اس کردار کو سامنے رکھیں وہ کیا ہے ابراہیم علیہ السلام اکیل امت تھے پیشوا تھے اچھا ایک تو معنی امت کا پیشوا ہے دوسرا معنی ہے اکیل امت تھے اکیلہ کوئی شخص امت کیسے ہو سکتا ہے جبکہ امت کا معنی تو گروہ ہے تو اکیلہ امت اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایک گروہ جب موجود ہوتا ہے مختلف افراد اس کے اندر شامل ہوتے ہیں گروہ میں متعدد لوگ کسی طائفے کو کسی بڑے گروہ کو جہاں میں چھوٹے چھوٹے کئی گروہ جڑ جائیں تو ایک اس کو امت کا آ جاتا ہے تو اس امت کے اصل میں کئی رنگ ہوتے ہیں اس کا ایک کردار کا رنگ ہوتا ہے اخلاق کا رنگ ہوتا ہے ایک عبادات کا رنگ ہوتا ہے اس کا ایک ظاہری اس کی شکل و حیت ہوتی ہے اور ان ساری چیزوں میں جب ایک اشتراک پیدا ہوتا ہے وہ نظریہ کا ہو عقیدہ کا ہو کردار کا ہو تو اس کو ایک امت کا آ جاتا ہے خاص طور پر جس میں نظریہ اور کردار کی ایک یعنی یگانگت اور ہمہنگی ہو تو اس کو امت کا آ جاتا ہے اب ابراہیم علیہ السلام کو جب امت کا آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمالات اور وہ خوبیاں وہ خصوصیات جو ساری امت میں پورے گروہ میں اور افراد کے ایک مجموعے میں مل کر ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری خوبیاں اور خصوصیات اور کمالات ابراہیم علیہ السلام کے اندر موجود تھے تو اکیلہ امت ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے کمالات کا مجموعہ تھے ابراہیم علیہ السلام کے اندر وہ سارے کمالات موجود تھے جو کسی گروہ کے اندر ہو سکتے ہیں یا کسی گروہ کی اتحاد اور یگانگت اور آپس میں ہمہنگی کی مثال ہو سکتے ہیں ان سارے کمالات کو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں جمع کر دیا تھا لہذا ابراہیم علیہ السلام صرف شکر کی مثال نہیں ہے جیسے میں نے ارض کیا بلکہ وہ دین کا میجار بھی ہیں سورہ نساء کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک اور اسلوب میں ابراہیم علیہ السلام کی اسی بات کو فرمایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وہاں بھی بطور مثال کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا لیکن وہاں تذکرہ ہو رہا تھا دین کا دین کس کا اچھا فرمایا وَمَنْ اَحْسَنُ دِینًا آیت نمبر ایک سو پچی سے غالباً سورہ نشاء کی وَمَنْ اَحْسَنُ دِینًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِن اس سے اچھا کس کا دین ہوگا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهُ لِلَّهِ جو یہ کیلکولیشن نہیں کرتا کہ اس نے کتنا ٹائم عبادت میں لگا لیا کتنا ٹائم اس نے اپنے مرضی پہ لگا لیا کتنا ٹائم اتنا ادھر لگا لیا اتنا ادھر لگا لیا یہ اس کیلکولیشن میں نہیں پڑھتا سب سے اچھا دین اس کا ہے مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهُ لِلَّهِ جو اپنا سب کچھ اپنے اللہ کے سامنے سبمٹ کر دیتا ہے اور کامل سپردگی کامل کاملن اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے اپنے اللہ کے متی اور فرما بردار ہو جاتا ہے اس سے اچھا دین کس کا ہوگا سبحان اللہ اور پھر فرمایا وَهُوَ مُحْسِنٌ وہی تو محسن ہے محسن کہتے ہی اسی کو ہیں جو اپنا آپ اپنی ساری صلاحیتیں اور وہ کوئی کیلکولیشن کر کے کوئی تھوڑا بہت جزوی طور پر وہ سبمٹ نہیں کرتا وہ جزوی طور پر سپردگی نہیں کرتا وہ جزوی طور پر اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد نہیں کرتا بلکہ کلی طور پر کامل سپردگی کرتا ہے اس کو محسن کہتے ہیں سارا کچھ لگا دیتا ہے ہر چیز کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی بڑی تفصیل ذکر ہو گئی جب ہم نے سورہ نساک کی اس آیت کا مطالعہ کیا تھا تو بس یہاں پہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کردار کو ان کی شخصیت کو بطور مثال کے جو پیش کیا جا رہا ہے اسی تناظر میں آپ اس آیت کو بھی دیکھ لیجئے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس سے اچھا دین کس کا ہوگا جو اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دے وَهُوَ مُحْسِنٌ اور وہی تو محسن ہے اور پھر فرمایا سبحان اللہ کہ اگر کسی کو یہ سمجھ نہ آئے کہ کس طرح کون وَمَنْ اَحْسَنُ دِينَ مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهُ لِلَّهُ وَهُوَ مُحْسِنٌ اور وَتَّبَعَ مِلَّتَ عِبْرَحِيمَ حَنِیفَا سبحان اللہ اور اس نے اتباع کی ہو ابراہیم علیہ السلام کی حنیفہ جو حق پرست تھے اور ایک اللہ کو ماننے والے تھے اور یک رخے تھے مشرق نہیں تھے وَتَّبَعَ مِلَّتَ عِبْرَحِيمَ حَنِیفَا اور آگے فرمایا وَتَّخَدَ اللَّهُ عِبْرَحِيمَ خَلِيلَ عَبْرَحِيمَ کون تھا وہ ابراہیم وہ تھا جس کو اللہ نے اپنا دوست بنایا ہوا تھا گویا یہ ہے کردار یہ ہے ٹریک یہ ہے کہ آئیڈیل ہے یہ بطور مثال دیا ہے موڈل اور نمونے کے طور پر بتایا اور یہاں بھی وہی بات کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ صرف وہ ذات نہیں ہے وہ بطور امت ہیں کمالات کا مجموعہ ہے پیشواہ ہے ایمام ہے اور ایمام ہونے کے بعد ان کی جو اصل خصوصیت ہے وہ توحید کے علمبردار ہیں قانتل اللہ توحید کے علمبردار ہیں حنیفہ وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے پھر یہ کروخے ہیں ایک اللہ کو ماننے والے سبحان اللہ اس کو کہتے ہیں حق پرست حق کو ماننا باطل کی طرف نگاہ بھی نہ اٹھانا وہ حنیف ہوتا ہے سبحان اللہ اور پھر ساتھ فرمایا کہ وَلَمْ يَكُمِنَ الْمِشْرِقِينَ وہ مشرق بھی نہیں تھے شاکر اللہ نعمہی نعمت کے اوپر جو شکر کا عالی ترین نمونہ ہو سکتا ابراہیم علیہ السلام تھے اجتباہ وَحَدَاهُ الْا سُرَاتِ مُسْتَقِيمِ اس کو ہم نے چن لیا تھا یعنی اللہ نے چن لیا تھا وَحَدَاهُ اور اس کو ہدایت دی تھی الْا سُرَاتِ مُسْتَقِيمِ سیدھے رستے کی طرف اور پھر فرمایا وَعَتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَا دنیا میں بھی بھلائیاں کو ملی تھی وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ الْا مِنَ السَّالِحِينَ اور آخرت میں بھی سالحین میں سے ہوں گے اب یہ سالحین اگرچہ ہم جب اس کو عمومی طور پر سالحین کہتے ہیں اور قرآن جب عمومی طور پر سالحین کی استعلاح استعمال کرتا ہے تو اس میں وہ سب آ جاتے ہیں جو عام سالحین اور پھر تابعین میں سے سالحین پھر صحابہ میں سے سالحین پھر نبیوں میں سے سالحین یہ سب آ جاتے ہیں عمومی طور پر یہ سالحین یا متقین یہ کافرین کے مقابلے میں ہیں یہ ان لوگوں کے مقابلے میں ہیں جو اللہ کی ناشکری کرنے والے ہیں جو کفر کرنے والے ہیں ان کے مقابلے میں سالحین ہیں یا متقین یہ تو ایک عمومی استعلاح ہے اور جب اس کو خصوصی گروہ کے طور پر سالحین کو لیا جاتا ہے تو یہ نبیوں صدیقوں اور شہیدوں کے علاوہ ایک گروہ ہے جس کو سالحین کہا جاتا ہے اور اس سپیسیفکیشن کا ذکر بھی قرآن کے اندر ہوا ہے سورہ نساء کے اندر ہی ہم پڑھائے ہیں کہ وہاں اللہ کریم نے فرمایا جس شخص نے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وَمَيُّ تِعِ اللَّهَ وَالْرَسُولِ جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی فَأُولَئِكَمْ عَلَّذِينَا نَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ پس وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا وہ کون ہیں مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ وہ نبیوں میں سے صدیقوں میں سے شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے یہاں صالحین کو ایک الگ کیٹیگری کے طور پر رکھا گیا ہے لیکن لگتا یوں ہے کہ یہ سب قیامت والے دنی کٹھے ہوں گے کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ جو شخص انعامیافتہ ہیں وہ انعامیافتہ کون ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے وہ انعامیافتہ ہے اور انعامیافتہ لوگوں کے ساتھ ہوگا اور انعامیافتہ لوگ کون ہیں ان کے الگ سپیسیفائی کر کے گرہ بتا دیئے نبی صدیق شہید اور صالحین اور پھر ساتھ فرمایا یہ بہترین ساتھ ہوگا اس کا مطلب ہے یہ الگ الگ ان کی کٹیگرائزیشن بھی کی ہے اور ان سب کو اکٹھا بھی رکھا ہے اور گویا یہ سب مل کر بھی جس گرہ کی تشکیل کرتے ہیں اس گرہ کا نام بھی صالحین ہے اور یہ سارے کے سارے عام صالحین بھی ساتھ ہوں گے نبی صدیق شہید سب یہ مل کر یہ ایک گرہ بنیں گے اللہ حکر کیونکہ حدیث کے اندر جہاں ذکر ہوا نبیوں صدیقوں اور شہیدوں کا وہاں صالحین کا الگ ذکر نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے یہ سارے عام صالحین بھی اور عام نیکی کرنے والے بھی یہ سب نبیوں صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوں گے تو یہ مل کر بھی جو گرہ بنے گا اس کو بھی صالحین کہا جاتا ہے کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے مثال کے طور پر جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو سچائی کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ تجارت کرنے والا جو تاجر ہے جو سچائی کے ساتھ انتہائی سچا تاجر ہو دیانتدار تاجر ہو یہ بڑا مشکل کام ہے کہ کوئی تاجر ہو اور پھر وہ سچا اور دیانتدار بھی ہو اللہ اکبر فرمایا ہو سہی وہ کرنا عام طور پر ہوتے نہیں ہیں اس لئے ایک حدیث میں یہ بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انت تجارہم الفجار جو تجارت کرنے والے ہیں یہ تو سارے کے سارے جہنمی ہیں فجار ہیں فجار کا مطلب انتہائی گناہگار اور سخت یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں یہ سب اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں اور یہ تو قرآن میں ہے ان الفجار الفی یحیم یہ جو فجار ہیں بہت زیادہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں یہ سارے کے سارے جہنمی ہیں گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں انت تجارہم الفجار یہ سارے کاروباری جہنم میں جائیں گے اللہ اکبر ایک صحابی پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تجارت کو تو حلال نہیں کیا اللہ اکبر کہ علیس اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے قد احلال بیع اللہ تعالیٰ نے تجارت کو تو حلال نہیں قرار دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا تجارت حلال تو ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں گناہگار ہوتے ہیں جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ اکبر یعنی جھوٹ کی وجہ سے یہ سارے لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے اور جھوٹی قسمیں اٹھانے کی وجہ سے وگرنا یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا تھا نبیوں صدیقوں اور شہیدوں کے حوالے سے تو اس میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاجر الصدوق العمین جو تاجر سچائی اور دیانت کے ساتھ تجارت کرتا ہوں یعنی بدیانتی نہیں کرتا اور جھوٹ نہیں بولتا فرمایا قیامت واردین وہ نبیوں صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا سبحان اللہ تو عام تاجر ہے اور گویا وہ اپنی ذاتی حیثیت میں عام حیثیت میں وہ صالحین میں سے ہے عام صالحین میں سے ہے لیکن جب وہ شامل ہوگا نبیوں صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ تو وہ یہ ٹوٹل مل کے بھی ایک کیٹیگری بنے گی جس کا نام صالحین ہے اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ آخرت میں جو کامیاب لوگوں کا گروہ ہے اس کے اندر آگے پھر نبیوں کا صدیقوں کا شہیدوں کا وہ الگ الگ گروہ ہوں گے لیکن عمومی طور پر اس کو صالحین کا گروہ کہا جاتا ہے پھر ہم نے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کی ہے انتبع ملت ابراہیم حنیفہ کہ آپ بھی ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں وہ ابراہیم جو حق پرست تھا یک رخہ تھا ایک اللہ کو ماننے والا تھا اس کی ملت کی پیروی کریں وما کانا من المشرقین اور وہ ابراہیم علیہ السلام مشرقین میں سے نہیں تھے یہ دیکھیں اندازہ کریں کہ بار بار اللہ تعالیٰ فرمارا ہے ولم یکو من المشرقین وما کانا من المشرقین ابراہیم علیہ السلام شرق کرنے والے نہیں تھے گویا ان مشرقین مکہ کو بھی جو نام دین ابراہیمی کا لیتے تھے عملا شرق کرتے تھے اور ان لوگوں کو بھی جو قیامت تک آنے والے ہوں جو نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لیں اور نام اللہ کے دین کا لیں اور عملا وہ شرق کر رہے ہوں ان سب کو گویا یہ خطاب کیا جا رہا ہے بار بار کہ ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے اسی کی پیروی کی ہے اور یہی حکم ہوا تھا ثم اوحینہ علیکہ پھر ہم نے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف یہ وحی کی تھی انتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کانا من المشرکین کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں ملت اس دین کو کہتے ہیں یا اس نظریہ کو کہتے ہیں جو اللہ نے اپنے کسی بھی نبی کے ذریعے سے اس پر عمل کرنے کا حکم دیا اس کو ملت کہتے ہیں لہذا ملت کا معنی دین بھی ہے ملت کا معنی نظریہ بھی ہے ملت کا مطلب عقیدہ بھی ہے اور اس عقیدے کے ماننے والوں کو بھی ملت کہہ دیتے ہیں جب ہم کہتے ہیں ملت اسلامیہ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مسلمان جو سارے کے سارے ایک اس دین کو ماننے والے ہیں جو اللہ کا نادل کردہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا یوں ہم کہتے ہیں ملت اسلامیہ ملت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ جو ایک نظریہ کو ماننے والا جن کے اندر نظریہ کی یگانگت ہو اور اسی طرح سے جب ہم ملت ابراہیمی کہتے ہیں تو ملت ابراہیمی وہی ملت ہے وہی دین ہے اللہ کا نازل کردہ جس کو آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نازل کیا گیا شریعتیں مختلف تھیں پریکٹیکل جو عملی ذابطہ تھا وہ مختلف تھا لیکن دین ایکی تھا اند دین عند اللہ الاسلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا دین ایک تھا اور اسی ملت کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ اے مشرقین مکہ اے یہودیوں اور عیسائیوں نہ تمہاری یہودیت میں یار ہے نہ تمہاری عیسائیت میں یار ہے نہ تمہارا شرق اور دین ابراہیمی کا دعویٰ میں یار ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین میں یار ہے جو ابراہیمی ملت کے این مطابق لہذا فرمایا کہ